Welcome back to Q&A with PJ Amir میرے ساتھیان ڈاکٹر محمد تاہر القادری فانڈر آف منحاج القرآن ان سے بات چیت ہو رہی ہے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم یہ جو مائنڈ سٹ ہم نے دیکھا ہے پچھلے پندرہ بیس سال سے جو ہم یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں یہ ایک تبدیل ہی آئی ہے ایک دماغ کے اندر سوئیسائیڈ بومبنگ ہم نے پاکستان میں کبھی پہلے دیکھی نہیں سنتے تھے پیلسٹائن میں اور وہاں یہی دیکھتے تھے کہ ایک آتا تھا اپنے آپ کو بلو کر دیتا تھا لیکن یہ چیز ہمارے گھروں میں بھی پہنچ گئی اور ہر جگہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ایک کلنگ اٹ رینڈم شروع ہو گیا کوئی پرواہ نہیں ہے اور پھر ہم ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور امن پسند ہیں تو وہ امن پسند کی کس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم خود ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور جب ہم خود ایک دوسرے کو مارتے ہیں یہاں مجھے ایک کلنگ یاد آتی ہے فورما گورنس علمان تاثیر کی جو کلنگ ہوئی ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے جوڈیشری بڑے ایکشنز تو لے لیتی ہے لیکن اس پہ تو بلکل بیٹھی بھی ہے اور لمبا کیس ہے جبکہ ایک شخص نے بلینک ایک شوٹ کی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھئے ہمیں صحیح فیصلے کرنے کے لیے ایماندار اور جورت مند ہونا پڑے گا اگر ہم مداہنت سے اور مسلحت کوشی سے کام لیتے رہے تو ملک کا مستقبل خطرے میں ہے سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی جس شخص نے اس کو مارا وٹیور واز دا بیک گراؤنڈ وہ شخص قاتل ہے اس کو قاتل ہونے کی حسیت سے سزا ملنی چاہیے تھے گورنر سلمان تاثیر نے اگر کوئی جملہ ایسا بولا جس پر میں کومنٹ نہیں کر سکتا یہ چیزیں تحقیق طلب ہوتی ہیں جو گستاخی رسول پر جا کے منتج ہوتا ہے اگر بالفرض میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا بولا یہ ثابت ہو جائے ایون دین کسی ایک سیویلین اور انڈیویجول کو قتل کرنے کی اجازت نہیں اسلام اجازت نہیں دیتا اگر وہ لو اپنے ہاتھ میں لے کے قتل کرے گا وہ قاتل تصور کیا جائے گا اس کی سزا موت ہے اور یہاں اور جہاں تک میں نے اس کے سٹیٹمنٹ کو دیکھا تھا جو کچھ ٹی وی یا آرات کے ذریعے میرے نالج میں آیا وہ سارا سٹیٹمنٹ بحیثیت اسلام کے ایک طالب علم کے میں اگر پڑھو تو وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ جس کو گستاخی رسول اور احانت رسول کہتے ہیں جس پر سزا موت ہوتی ہے اس کی دیفنیشن میں نہیں آتا وہ سٹیٹمنٹ آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ غلط تھی آپ سمجھیں انکالڈ فار تھی ایک کنفیوزڈ مائنڈ کا ایک آؤٹ کم ہے اور گورنر کی حسیت سے اس کا مرتبہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ وہ کہے ناجائز بات کہی غلط کہی مگر ٹیکنیکلی سپیکنگ اس دیفنیشن احانت رسول میں وہ جملہ نہیں آتا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آتا بھی ہو ایمین دین یہ کوٹ آف لا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرائل کرے اور اپنی سزا بنتی ہے تو شاہدتوں کے ساتھ دے انڈیویجول کا رائٹ نہیں مگر یہ ایسی صورت ہے کہ گویا ایک انتہا پسندی ایک پورا نفسیاتی مرض بن گیا ہے جو ہماری پوری قوم کے اوپر بدکسمتی سے چھاتا چارا جا رہا ہے اب جب ایسی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے تو ساری کی ساری قوم کے بے شمار لوگ مذہبی اناثر ایک اشتیال کی وضا کریئٹ کر کے میدان میں آ جاتے ہیں ایسی صورت میں اور یہ لائلیسنس ہے اور میں اس میں گورنمنٹ کا فیلئر سمجھتا ہوں ریسپونسیبل فیڈرل پروینشل گورنمنٹس ہیں کوٹس ہیں انسٹیچوشنز کا فیلئر ہے ہوتا یہ ہے میر صاحب جب لاؤ گورنمنٹ سٹیٹ انسٹیچوشنز جب ایکشن نہ لے رہے ہوں اور ان کا فیلئر ہو جائے اور قانون رول آف لاؤ نہ ہو اور قانون محاسبہ نہ کر رہا ہو تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں یہ بالکل جمن ایک جنرل فینومینا ہے پاکستان اس وقت کیاوس کی سیچویشن اور ڈس آرڈر کی سیچویشن میں ہے ہم بدقسمتی سے ہوچ پوچ اف انڈیویجولز بن گئے ہیں میں یہ ایک جملہ بولوں گا کہ قائدیعظم مرحوم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں قیام پاکستان سے پہلے انڈیا کے مسلمان ایک قوم تھے ان کو ملک کی تلاش تھی اب ساٹھ سال کے بعد ملک موجود ہے اور اس ملک کو قوم کی تلاش ہے قوم لیسپیر ہو چاہے